اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر میلسی بیورو چیف حاجی محمد وارث سعیدی کی ریپورٹ کے مطابق میلسی حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے ملازمین کچولے بند کیا جا رہے ہیں اپیکہ کے جانب سے احتجاجی کیم سے مکررین کا خطاب گورنمنٹ ہائی سکول میلسی میں اپیکہ کے احتجاجی کیم سے میاں سعید احمد سعید راو فرمان علی غلام شبیر انجم فیض الہی باجوہ مس شائستہ خان نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ لیو انکیشمنٹ کا نوٹفیکیشن واپس لے ای اوز اور ایز کو فوری ریگولر کیا جائے اور پینچن رولز میں ترمیم نامنظور ہے گریجویٹی اصل شرعہ پر بحال رکھا جائے اور پچیس اور پچپن سالہ عمر کی پابندی کو ختم کیا جائے مزید کا حکومت ہمارے مطالبے تسلیم کرنے ورنہ اپنے حقوق کے لیے میدان میں نکلیں گے اور ہزاروں ملازمین لاہور میں جا کر احتجاجی دھرنا دیں گے ملازمین مسائل کے وجہ سے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں اس موقع پر مہر عبدالروف جاوید ملتانی مہر غفور احمد ملک راشد معروف شیخ جاوید اقبال میہ غلا مرتزہ امار اسلام گجر ودیگر نے احتجاج ریالی میں شرکت کی